ہیلو دوستو کیا حل چالے امید کروں گا سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور میں بھی ٹھک ٹاک ہوں آج ہم بات کرنے والے آفس ٹائم پلانٹ کے بارے میں کہ اس کی کس طرح سے گیر کی جاتی ہے اس میں کون سے کام کرے جو اس میں پھول بھی بہت زیادہ آئیں اور یہ گرو بھی بہت اچھا کریں ساتھے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ٹائم اس کو پانی لگانا چاہیے صبح کو پانی لگانا چاہیے یا شام کو لگانا چاہیے کتنا پانی لگانا چاہیے سارے ڈاؤٹ آج کی ویڈیو میں کلیر کرنے والے ہوں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس پلانٹ کو اگایا کیسے جاتا ہے تو اگانے کے بیسیکل اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کٹنگ سے اگا سکتے ہیں کٹنگ سے کس طرح ہو گئے گا کٹنگ سے اگانے کا بہت سادہ آسان سا طریقہ ہے اگر آپ کوئی بھی گملے میں گلدستہ بنانا چاہتے ہیں تو جو بھی جتنے بھی آفس ٹائم کے کلر ہیں جسے پھول الگ الگ مختلف کلر ہیں ساروں میں سے جو نا آپ ایک ایک ٹینی توڑ کے اور اس گملے کے اندر ایک ایک ٹینی لگاتے ہیں اور پندرہ دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ اس کٹنگ کے جو نا جڑ لگ چکی ہو گئی نمبر ٹو پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس کو پانی کتنے ٹائم دینا چاہیے صبح کو دینا چاہیے یا شام کو دینا چاہیے تو اس کا پانی لگانے کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے نا وہ ہے رات کا ٹائم رات کو جب بھی آپ پانی لگا کے چھوڑ دیں گے اس کو تو صبح جو آپ اٹھیں گے نا تو اس پہ پڑے پیارے پیارے پھول کھلے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اور اگر آپ اس کو صبح صبح پانی لگاتے ہیں تو اس کے جو پھول کھلے ہوئے نا وہ دوبارہ سے مرجا جائیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو پانی لگائیں یا شام کو پانی لگائیں اس پلانٹ کے اندر دو ٹائم پانی لگائیں گے تو اس میں فلاورنگ بہت زیادہ کم ہوگی اور پودہ گروہ بھی اچھا نہیں کرے گا ابھی میں بات کرنے والا ہوں کہ میں اپنے آفیس ٹائم پلانٹ کے اندر کون سا فٹیلائزر یوز کرتا ہوں کون تھی خات یوز کرتا ہوں جس سے کہ میرے یہ آفیس ٹائم کے جتنے بھی پلانٹ ہیں ہم بہت زیادہ اچھے گروہ کر رہے ہیں اچھی خاصے فلاورنگ دے رہے ہیں اگر آپ کے آفیس ٹائم پلانٹ کا پودہ نہیں فلاورنگ دے رہا نہیں اچھا گروہ کر رہا تو اس کے لئے کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو تو کوئی بھی آپ کے گھر پہ جو پرانا پودہ ہے سب سے پہلے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے اس پودے کے اندر گھوٹی کر دینے ہیں گھوٹے کس طرح کرنی ہے اس کی جو سخت مٹی ہے اس کو بالکل آپ نے نرم کر دینا کھوڑ دینا کسی بھی چیز سے اس کو گھوٹی کرنے سے اور اس کو کھوڑنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی ٹائم تک ہم اس پودے کے اندر جب پانی لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں نا تو اس پودے کی جو مٹی ہے نا وہ جم جاتی ہے زیادہ پانی لگانے سے اور اس کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا تو گھوٹی کرنے کا یہ فائدہ ہمارا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم خود دیتے ہیں اس کی مٹی جو نہ بلکل نرم ہو جاتی ہے اور اس کی جڑوں تک پانی پہنچتا ہے تب جا کے وہ پودہ اچھا گروہ کرتا ہے اور فلاورنگ بھی اچھی دیتا ہے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا ریزیٹ جو نہ آپ کو تین سے چار دن میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر ایک کام آپ کو اور کرنا ہے اگر آپ کئی سے یوریا بھائی کر سکتے ہیں تو یوریا اس کے اندر لگا دے گوٹی کر کے یوریا لگانے سے اور اچھا گروہ کرے گا اور یہ یوریا لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلاورنگ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے دوپے دیکھیں میں نے کئی ساری ویڈیو دیکھیں جو جس میں بہت سارے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فوٹیلائزر یوز کرو وہ خات یوز کرو آپ کو ایک بھی پیسہ لگا نہیں کی ضرورت نہیں یہ کام آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ یوریا نہیں بھائی کرنے سے چاہتے ہو تو بہت زیادہ آسان کا تاریخہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو گوبر علی جو خات ہے نا آپ اس کو بھی گوٹی کر کے اوپر ڈال دوگے تو اس سے بھی فلاورنگ بہت زیادہ اچھی ہوگی یہ بات میں نہیں کہتا یہ میرا کم سے کم 6-7 سالوں کا انسپیرینس کہتا ہے اور میں یہاں پر نسری میں لاکھوں کروڑوں پودے کو سمجھالتا ہوں اور مجھے اس چیز کا انسپیرینس ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر ابھی بھی میرے پاس آفیس ٹائم کا کم سے کم 300 سے 400 پودہ موجود ہے اور سارے پودے کے اندر میں یہی کام کرتا ہوں اور میرے پودے آپ دیکھی سکتے ہو کہ کتنے پیارے ہرے برے ہو رہے ہیں اور کتنے اچھے گروہ کر رہے ہیں اور کتنی زیادہ فلاورنگ کر رہے ہیں تو یہ تھی ہماری چھوٹی موٹی آفیس ٹائم پلانٹ کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری تو یہ کام کرنے سے یہ آپ کے آفیس ٹائم کے پودے جو نہ بہت زیادہ اچھا گروہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی موگی کھاتے یوز کرنے کی ضرورت نہیں بس یہ چھوٹے موڑے آپ کام کرتے ہی آپ کے پودے اچھے گروہ کرنے لگ جائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا چینل پر نئے چلے لگو سبسکرائب بھی کل لینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا